مقبول بھارتی فلم ہندی میڈیم میں ادھاکار عرفان خان کے ساتھ ادھاکاری کے جہر دکھانے والی پاکستانی ادھاکارہ سباکمر پاکستانیوں کے لیے بولڈ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بولڈ ادھاکاری پر پابندیاں آئی دیں لیکن وہ بھارتیوں کے لیے بولڈ ایکٹنگ کرنے کو تیار ہیں۔ بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس کو دیے گئے انٹرویو میں سباکمر نے بھارتی فلموں اور ڈراموں کی بھی تعلیفیں کی۔ ادھاکارہ نے دوبارہ بھارت میں جا کر کام کرنے کے عظم کا عیادہ بھی کیا اور کہا کہ خدا نے چاہا تو وہ دوبارہ بولی وڈ میں کام کرنے جائیں گی۔ سباکمر نے مرہوم ادھاکار عرفان خان کے ہمراہ 2017 کی مقبول فلم ہندی میڈیم میں کام کرنے کو اپنے لیے اعزاز کرا دیتے ہوئے کہا کہ جب فلم کی تعریف ویڈیا بالن نے کی تو خود کو چاند پر اڑتا محسوس کیا۔ سبا کے مطابق ہندی میڈیم میں کام کی بدولت انہیں فلم فیر ایوارڈ کے لیے کنگنا رناوت، ویڈیا بالن، آن جہانی سری دیوی اور آلیا بھڑ کے ساتھ نامزد کیا گیا اور وہ ان تمام ادھاکاروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہیں۔ سبا کمر نے پاکستانی اور بھارتی مواد کے موازنے پر بات کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ انڈین مواد قدر بہتر ہے اور وہاں پر اب کرداروں کو حقیقی روپ دیا جانے لگا ہے جبکہ پاکستان میں ابھی اس طرح کا مواد تیار نہیں ہو رہا۔ ادھاکارہ کے مطابق بولی ووڈ اور بھارتی ٹی وی ساس اور بہو کے کردار سے نکل چکی ہے اور اب وہاں اچھا مواد تیار ہو رہا ہے۔ تاہم پاکستان میں پبندیاں آئی دیں یہاں بولڈ سین نہیں کیا جا سکتے مگر پاکستان میں بھی اب بولڈ موضوعات پر بات کی جانے لگی ہے جس سے لوگ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ انٹرویو کے دوران ادھاکارہ نے اپنی ویب سیریز مسٹر اینڈ میسیس شمیم پر بھی بات کی اور بتایا کہ اس کی کہانی ایک زنانہ مرد کی مردانگی کے گھومتی ہے۔ تاہم ویب سیریز بولڈ نہیں بلکہ بہت حساس ہے ان کی خواہش ہے کہ وہ ٹرانس جنڈر اور ہم جنس پرست کرداروں کے ساتھ بھی کام کریں۔ تاہم سبا نے واضح کیا کہ میسیس شمیم ہم جس پرستی کی کہانی نہیں ہے۔ مسٹر اینڈ میسیس شمیم میں سبا امینہ نامی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے والی خاتون کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ جبکہ نومان اجاز شمیم نامی نفیس اور محبت کرنے والے شخص کا کردار ادا کرتے دکھائی دیں گے جنہیں ان کے حصے کی محبت نہیں ملتی۔ اداکارا نے میسیس شمیم ویب سیریز کے کردار کو اب تک کا منفرد ترین کردار قرار دیا اور کہا کہ انہیں اس کی پیشکش ہوتے ہی اس سے پیار ہو گیا تھا اور وہ اس میں کھو گئیں۔ مسٹر اینڈ میسیس شمیم کو بھارتی سٹریمنگ ویب سائٹ زی فائی پر ریلیز کیا گیا ہے اور اس کی ہدایات کاشف نصار نے دی ہیں۔ سبا کمر نے بھارتی اداکار عرفان خان کے ساتھ اپنے کام کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ عرفان خان سے کبھی دوبارہ بھی بات نہیں کر سکوں گی۔ سبا نے عرفان خان کے ساتھ سٹ پر کام کو یاد کیا اور افسوس ظاہر کیا کہ وہ کینسر کی ورہ سے انتقال سے قبل ان کے ساتھ بات نہیں کر سکیں۔ ایک سوال کے جواب میں اداکارا نے بتایا کہ میں پشتاتی ہوں۔ فلم مکمل ہونے کے بعد جب ان کی حالت خراب ہوئی تو میں سوچتی رہی کہ عرفان خان سے بات کروں لیکن میں شوٹنگ میں مصروف رہی اور سفر میں نہیں اور بات نہ کر سکی۔ سبا کمر نے بتایا کہ جب میں نے عرفان خان کے انتقال کی خبر سنی تو میں ہل کر رہ گئی۔ اس دن میں نے سوچا کہ بندوں کو وقت پر کام کرنا چاہیے کیونکہ گیا وقت واپس نہیں آتا ہو۔